بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹورنٹس کیسے ہیں سب لوگ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے تو اس ویڈیو کے اندر سٹورنٹس ہم میت اے کورس ون جو پنجاب انورسٹی کا ہے پارٹ ون کے لیے میت اے کا پیپر ہوتا ہے اس کا پیپر پیٹرن ڈسکس کرنے والے ہیں دوہزار چوبیس کی جو اینویل پیپر ہونے والے ہیں مائی کے انڈ پر تو جو بی اے بی ایسی پارٹ ون ہے انوال اگزائم پنجاب انورسٹی کا جو میرے سامنے پڑے ہوئی ہے اس کا رو پیپر یہ ہے اس سارے کا سارا جو ہے وہ کیلکولیس ویڈ انیلیٹیکل جمیلٹی بائی ایسیم یوسف سے آتا ہے تو آپ جو ہے وہ بک پرچیز کر لیں تو یہاں پر سامنے سامنے لکھا ہوا ہے انورسٹی و تا پنجاب یہ ڈی ایس ہے بی اے بی ایسی پارٹ ون انوال اگزائم پیپر پیٹرن ہے دوہزار چوبیس کے لیے سبجیکٹ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے مائیتھمیٹکس ایک اورس یہ پارٹ ون کے لیے اور پیپر ہے یہ کہاں سے آتا ہے یہ کیلکولیس اینڈ انیلیٹیکل جمیلٹی جو ہے بک یہ کیلکولیس جو ایسیم یوسف والی بک ہے وہ اس کی بات کر رہا ہے اور ٹائم کتنا دیتا ہے پیپر کے لیے تین گھنٹے اور مارکس کتنے یہ ہنڈڈ مارکس کا مپر ہوتا ہے اور اس میں بتا دوں آپ کو کہ ٹوٹل جو ہے وہ بارہ کوشن آتے ہیں آپ نے جو ہے وہ چھے اٹمٹ کرنے ہوتے ہیں ٹوٹل پیپر میں اب اس کے بھی جو ہے وہ سیکشن بنائے گئے ہیں سیکشن ون سیکشن ٹو سیکشن سری اور سیکشن فور اب ہم دیکھتے ہیں کہ سیکشن ون کن کن چپٹر سے آتا ہے سیکشن ٹو کن کن چپٹر سے آتا ہے اور کتنے کتنے نمبر کا سوال آتا ہے تو یاد رہے کہ سیکشن ون اور جو سیکشن ٹو ہیں یہ آپ کے پاس ان میں دو دو کوشن آپ نے کرنے ہوتے ہیں چار چار سوال آتے ہیں آپ کو آپ نے دو دو کرنے ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی بھی چار ہیں اور یہاں بھی بھی چار ہیں تو چار چار سوال آتے ہیں دونوں میں سیکشن ون اور سیکشن ٹو میں ان میں آپ نے جو ہے وہ دو دو کرنے ہوتے ہیں ہر ایک سوال کے جو ہے وہ دو دو پارٹ ہوتے ہیں a part اور b part ایسے a part b part سب کے جو ہے وہ a اور b parts ہوتے ہیں یاد رہے جو آپ کے پاس section 1 ہے یہ آپ کے پاس chapter number 1 chapter number 2 اور chapter number 3 سے آتا ہے chapter number 1 calculus کا ہے limits continuity والا real numbers والا chapter number 2 ہے یہ آپ کے پاس derivatives والا ہے اور chapter number 3 ہے یہ indeterminate forms والا ہے اگر ہم question 1 کی بات کریں اس کا a part جو ہے chapter 1 سے آئے گا اور b part بھی chapter 1 سے آئے گا question number 2 کی بات کریں اس کا a part chapter number 2 سے اور b part بھی chapter number 2 سے آئے گا question number 3 کی بات کریں chapter number 2 سے a part اور b part chapter number 2 سے ایسے ہی 4 question کی بات کریں تو a part chapter number 3 سے اور b part chapter number 3 سے تو اس طرح ایکلوم علاقے آپ کے پاس یہ chapter number 1, 2 اور 3 سے مل کا section بناتا ہے جہاں پہ آپ کو جو ہے وہ 4 question آئیں گے آپ نے 2 attempt کرنے ہوتے ہیں اور یہ جو ایک question ہوتا ہے 17 marks کا اس میں آتا ہے اور 2 question بنائیں گے تو 34 marks کے بن جائیں گے یعنی کہ section 1 میں آپ کو total 34 marks کا paper آئے گا section 2 کی بات کر لیں تو اس میں جو ہے chapter number 4, 5 اور 6 اس میں بھی 3 chapter شامل ہیں calculus کے chapter number 4, 5 اور 6 chapter number 4 ہے techniques of integration chapter number 5 ہے definitely integral اور chapter number 6 ہے جو آپ کی پاس plane curves 1 section 2 question 2 question 3 question 4 question 4 question 6 کی بات کریں تو A part chapter 5 B part chapter 5 اور question 7 کی بات کریں تو seven اور rate کی بات کریں تو ان کے دونوں part جو ہے chapter number 6 یعنی کہ جو پانچوں اور چھٹا دو سوال آتے ہیں chapter 4 اور 5 سے ملا کے اور seven اور rate کی بات کریں تو یہ دونوں سوال آتے ہیں chapter number 6 اور chapter number 4 ورہ 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 و section 3 total جو ہے وہ chapter number 7 plane curves 2 سے آئے گا تو اس میں question number 2 question آئے گا آپ کو اس میں ایک کرنا ہے اوپر والے دونوں میں اس دو دو کرنے اور اس میں سے ایک کرنا ہوتا ہے یہ اوپر لکھا ہوتا ہے question number 9 جو ہے وہ اس کا a part b part اس کا 10 کا a اور b part دونوں جو سارے کا سارا chapter number 7 سے آئے گا اور اس کے جو important question میں آپ کو پہلی بتا چکا ہوں ویڈیو کے اندر تو وہ جا کے آپ دیکھ لیں کہ ان کی important questions guess papers میں آپ کو دیکھ چکا ہوں پہلی اب دیکھیں یہاں پہ جو section 3 ہے وہ آپ کو chapter number 7 یعنی کہ plane curves 2 سے آئے گا یہاں سے آپ کو دو سوال آئیں گے ایک کر اپنے attempt کرنے اور یہ ایک سوال 16 marks کا ہے یہ 17 کا نہیں ہے یہ کس کا ہے 16 کا ہے اور یہ اس میں جو دو آئیں گے آپ نے ایک attempt کرنا ہے section 4 جو last section ہے وہ ہم اس کی بات کر لیتے ہیں تو last section آپ کو chapter number 8 سے آئے گا chapter number 8 کی جو کچھ important exercises ہیں وہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں پسلی ویڈیوز کے اندر تو وہ بھی جو ہے وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو question number 11 اور 12 اس میں بھی آپ کو دو question آئیں گے آپ نے ایک attempt کرنا ہے اس میں بھی 16 marks کا ایک question ہوتا ہے A اور B part ہوتے ہیں A part بھی 8 کا ہوتا ہے B part بھی 8 number کا ہوتا ہے تو اس طرح یہ کل ملا کے آپ کو 16 number کا آئے گا 16 number اس میں سے 16 اس میں سے 32 ہو گئے 32 اور اوپر وڑے 68 ملا کے تو یہ total آپ کا 100 marks کا paper بن جاتا ہے تو اس طرح سوال جو ہے وہ اس لیے جو ہے وہ paper scheme کو follow کر کے آپ جو خود کی جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون کون سے جو ہے وہ chapter کرنے سے یا میں نے جو پچھلی ویڈیوز کے اندر آپ کو بتائے ہوئے ہیں کہ کون کون سے chapter کرنے سے آپ کے کون کون سے section clear ہو جاتے ہیں اور selective study کر کے آپ جو ہے وہ pass ہو سکتے ہیں اس لیے تو وہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے آپ میں chapter number 8 ہے تو اس میں میں نے آپ کو وہاں بتایا تھا 8.11, 8.13 اس کے علاوے 8.5, 8.4 جو ہے زیادہ important ہے تو وہ جا کے آپ وہاں ویڈیو دیکھ لیں تو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ آپ کو math A کی paper scheme اچھے طریقے سے سمجھ میں آگئی ہوگی اگر کوئی کوشن ہے آپ کا تو پھر آپ مجھے comment section میں لازمی بتائیے گا اپنا بہت سارا کیا لکھئے گا اللہ حافظ